سوال حضرت امیر معویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی درمیان اختلافات کیوں ہوا؟ برائی مہربانی جواب سے آگاہ فرمائیے اور کوئی کتاب اس بارے میں مفید ہو تو نام ضرور بتائیے واضح رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کی تمام صحابہ اکرام رضی اللہ علیہم اللہ تعالیٰ کی چنیدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ تھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان کا انتخاب کیا تھا اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام کی تمام صحابہ اکرام عادل تے اور صحابہ اکرام کی درمیان اگر کسی موقع پر ظاہری اختلاف یا نزاہ کی صورت تاریخ کی اوراق میں نظر آتے ہیں تو اس کا سبب ذاتی یا دنیاوی مفاد ہرگز نہیں تھا بلکہ اس کا سبب کسی دینی معاملے میں اجتہاد کا فرق تھا پس حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت معویہ رضی اللہ عنہ کی درمیان ہونے والی ظاہری نزاہ کا اصل سبب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قاتلین سے حساس لینے کا معاملات تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کو مضبوط کرنے کے بعد خصاص لینا چاہتے تھے پوری خصاص لینے کو خلافت اسلامیہ کے لینے قساندہ تصور کر رہے تھے جبکہ حضرت معویہ رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ اگر پوری خصاص نہ لیا تو لوگ بقایہ صحابہ اکرام اور آکابرین امت پر دست رازی کرنے کی سلسلے میں جری ہو جائیں گے اس اجتہادی اختلاف کی بنا پر معاملہ آگے بلتا گیا اور نبوت جنگ تک جا پہنچی مگر اس جنگ کی بنا پر دونوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک پرتان و تشنیح کرنا شرعان جائز نہیں اور آخرت میں وہ بال کا باعث ہے اور اہل سنت الجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان دونوں طرف کی حضرات حق پر تھے اور دونوں طرف کی جو حضرات بھی ان جنگوں میں کام آئی وہ شہید ہے